تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے جمیلے کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علی کا یا نبیہ اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ الشفا بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو جاننے کے ساتھ شفا حاصل کرنا جو امام قاضی اعظمال کی رحمت اللہ ہی طرح علیہ کی مشہور زمانہ کتاب ہے اس کا درس ہمارا جاری وصاری ہے الحمدللہ عز و جل پہلے باب کی ہم نے چار فصلوں کا درس سنا ہے آج انشاء اللہ تبارک وطالعہ پانچوی جو فصل ہے پانچوی چپٹر جو ہے اس کا ہم یہاں پر تذکرہ کریں گے اس میں بھی اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کی ذات کے لیے جن باتوں کی قسم یاد فرمائی ہے اور کس لیے یاد فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ لوگوں کے سامنے مزید واضح ہو ان کا تذکرہ یہاں پر قاضی اعظمال کی رحمت اللہ ہی طرح لے کریں گے یعنی قسم اللہ تبارک وطالعہ نے یاد فرمائی اس کے بعد جواب قسم کے مقصد قسم کیا ہے کیوں قسم یاد فرما رہا ہے جو جواب قسم ہوگا مقصد قسم ہوگا اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا ہے وہ واضح ہوگا تو سب سے پہلے یہاں پر قاضی اعظمال کی رحمت اللہ اطلاع علیہ نے جس سورت کا تذکرہ کیا پوری سورت ذکر کی یہاں پر وہ ہے سورہ و الدحا کہ اس میں اللہ تبارک وطالعہ نے قسم یاد فرمائی اور قسم یاد فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان فرمائے اور جو آپ کا رب العزت جلہ وآلہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہے اس کو بیان کیا چنانچہ یہ ارشان فرمائی و الدحا واللیل اذا سجا کہ دحا کی قسم اور لیل یعنی راگ کی قسم جب وہ چھا جائے ما ودعکا ربکا وما قلعا نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ ہی ناپسندیدہ جانا یہ صورت پوری کی پوری کیوں نازل ہوئی اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوار ہیں اس کا شان نزول کیا ہے تو بنیادی اعتبار سے اس کا شان نزول جو ہے وہ کفار مکہ کا مشرقین مکہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانو تشنی کرنا ہے تانو تشنی کرنا ہے کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا بعض مفسرین کے مطابق نبی کریم روف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کسی عذر کی وجہ سے مجبوری کی وجہ سے بعض راتوں تک قیام نہ کر سکے قیام کے لیے کھڑے نہ ہوئے عبادت کے لیے رات میں کھڑے نہ ہوئے تو اس پر ایک عورت نے جو ابو لہب کی بیوی تھی ام جمیل اس نے آپ علیہ السلام پر تانو تشنی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے یا نعوذ باللہ من ذالک ان کے شیطان نے اس نے الفاظ استعمال کی ایک ان کو چھوڑ دیا اور نہ پسندیدہ جانا تو اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَالدُحَا وَاللَّيْرِ اِذَا سَجَا دُحَا کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے مَا وَالدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ نہ پسندیدہ جانا اور بعض کے مطابق جب فترت وحی ہوئی یعنی کچھ عرصے کے لئے وحی کا آنا رک گیا تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی شاک تھی یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا ذوق و لطف حضور علیہ السلام کو جو حاصل ہوتا تھا وہ آپ ہی جانتے تھے تو ابھی ایک تو یہ معاملہ ہوا دوسرا یہ کہ چونکہ وحی آتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل علیکم ربک کہ آپ کی طرف جو آپ کے رب نے نازل کیا اس کو پہنچا دیجئے اس پر مکمل عمل فرمانے والے تھے تو جو وحی آتی فوری طور پر آپ کو فارے مکہ تک پہنچا دیتے مشرقین مکہ تک پہنچاتے کہ یہ یہ احکام ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ بات آئی ہے آپ کچھ دنوں تک نہیں پہنچائی تو اس بات پر مشرقین مکہ نے آپ کو تانو تشنی کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے ان کو چھوڑ دیا اور نہ پسندیدہ جانا اللہ نے قسم یاد فرمائی وَدْدُحَا دُحَا کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہ ہی نہ پسندیدہ جانا بڑی اس میں لطف واری باتیں ہیں مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ یعنی یہ نہیں فرمایا مَا وَدْدَعَكَ اللَّهُ تجھے اللہ نے نہیں چھوڑا اور نہ پسندیدہ نہیں جانا مَا وَدْدَعَكَ اللَّهُ وَمَا قَلَا تجھے اللہ نے ناپسندیدہ نہیں چھوڑا اور ناپسندیدہ نہیں جانا یہ نہیں فرمایا بات اس سے بھی پوری ہوتی تھے فرمایا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا یعنی اضافت رب کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس صفت کی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی کہ رب تیرا ہے تجھے کیسے چھوڑے گا ما ودعکا ربکا وما قلا کہ تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناپسندیدہ جانا تو جیسا انہوں نے کہا تھا ویسا اللہ تبارک وطرہ نے ان کو جواب دیا انہوں نے کہا کہ چھوڑ دیا ناپسندیدہ جانا اللہ نے فرمایا کہ ایسا تو ہوئی نہیں سکتا پھر اس کے بعد وددحا چاشت کے وقی قسم دحا بلتے ہیں چاشت کو ویسے اس کے مختلف معنی ہے ویسے عام طور پر چاشت کے وقت کو دحا کہتے ہیں اور جب لائل کے مقابلے میں آئے تو اس سے پورا دن بھی مراد ہوتا ہے صبح سے رات تک کا یعنی صبح سادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ جو روشنی والا وقت ہوتا ہے اس سے یہ بھی مراد ہوتا ہے اور ویسے اس سے چاشت کا وقت مراد ہوتا ہے یعنی چاشت کا وقت وہ کہ جب سورج خوب گرم ہو جائے اب یہاں چاشت کے وقت کی قسم یاد فرمائی ہے اور آگے قاضی یعظ مالکی رحمت اللہ مزید اس حوالے سے یہ بیان فرمائیں گے کہ یہاں پر مضاف محضوف ہے یعنی وَرَبِّ الدُّحَا چاشت کے رب کی قسم چاشت کے وقت کے رب کی قسم تو یہاں چاشت کے وقت کی جو قسم یاد فرمائی ہے اس میں مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا کہ چاشت کا وقت وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی کثیر نعمتیں اور رحمتیں بندوں پر ہو رہی ہوتی ہیں دن ہوتا ہے تو اس میں روشنی پھیلتی ہے روشنی پھیلتی ہے تو لوگ دن بھر کے کام کاج کر سکتے ہیں اگر روشنی ہوئی نہ روشنی پھیلے ہی نہ تو نتیجہ کیا نکلے گا لوگ کام کاج سے محروم ہو جائیں گے فی زمانی نہ ایک الگ بات ہے کہ روشنی کا انتظام بکسرت ہوتا ہے ہمارے ہاں لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر مستقلا سورج کی روشنی نہ ہو تو ایسا انتظام ہو سکے یعنی کوئی اس طریقے سے جو ہے وہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا دوسری بات ہی کہ مسنوعی روشنی ایک الگ چیز ہوتی ہے مسنوعی روشنی الگ چیزیں سورج کی روشنی کے فوائد بے شمار ہیں اتنے ہیں کہ جن کا مندہ شمار ہی نہیں کر سکتا کہ صرف اس سے روشنی حاصل نہیں ہوتی ترہ ترہ کی نعمتیں اس کے ذریعے سے بندوں کو حاصل ہو رہی ہوتی ہیں توانائی اس کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہوتی ہے کھیتی باڑی کے اندر اس کا اثر الگ ہوتا ہے یعنی بہت سارے اس کے فوائد ہوتے ہیں تو اس لیے خاص اس وقت کے اللہ تبارک وطرہ نے قسم یاد فرمائی دوسرا یہ فرمائی ہے وہ دحا چاش کے وقت کی قسم یعنی جب ہر طرف روشنی پھیل جائے خاص صبح سادق کے وقت کی قسم یہاں یاد نہیں فرمائی بلکہ چاش کا وہ وقت کے جس میں ہر طرف روشنی پھیلی ہوئی ہے اس وقت کی قسم یاد فرمائی اور واللیلی اذا سجا رات کی قسم جب وہ چھا جائے رات ہوتی ہے تو بہت سارے فائدے بندوں کو الگ حاصل ہوتے ہیں رات نہ ہو تو بہت سارے نفع جو ہیں وہ بندوں کے ریج ہیں رات آتی ہے تو بندوں کے عیوب کو ڈھاپ لیتی ہے بندے آرام سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں جو رات میں سکون ملتا ہے آرام کا وہ دن کا نہیں جو عبادت گزار ہیں ان کو جو رات میں عبادت کا لطف حاصل ہوتا ہے وہ دن کے اندر حاصل نہیں ہوتا کہ ذات کی عبادت افضل ہے دن کی عبادت کے مقابلے میں تو رات کے فوائد بہت زیادہ ہیں خاص طور پر جب وہ گھیری ہو بندہ ہو اور اس کا رب عزوجل ہو تو اس کا پھر لطف ایک الگ ہے تو ان دونوں کی قسم یاد فرمائی اللہ تبارک وطر آگے پھر مضمون طویر ہے لیکن یہاں پر وَالدُّحَا وَاللَّيْرِ اِذَا سَجَا یہ وہ آیات ہیں کہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہوں نے جب اس کی تفسیر لکھنا شروع کی تو اس کے آٹھ سو اجزاء لکھ جالے اجزاء یہ جز کی جمع ہے اور امام زہبی رحمت اللہ تعالی نے سیر آلام النبلہ میں ابن عساکر کے ترجمے کے اندر یہ بات لکھی کہ ایک جز یہ بیس صفحات کا ہوتا ہے ایک جز بیس صفحات کا ہوتا ہے تو آٹھ سو جز کتنے بنے سولہ ہزار صفحات بن گئے ٹھیک ہے نا تو اب اندازہ لگائی گی کہ آلہ حضرت نے اتنے سارے صفحات صرف اور صرف ان آیتوں کی تفسیر پر لکھ ڈالے تو کیا کیا اس کے اندر باتیں لکھی ہوں گی یہ تو اسی جز کو پڑھنے کے بعد معلوم ہو لیکن وہ اب مفقود ہے برحال تو وَدْدُحَا چاش کے وقت کی قسم ایک تو چاش کا وقت اس سے مراد ہے وَرَبِّ دُحَا چاش کے رب کی قسم بعض نے یہاں پر بڑا محبت والا جو ہے وہ مانا بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک وطر نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان کرنا ہے آپ کی اہمیت کو بیان کرنا ہے رب تبارک وطالہ نے یہاں پر قسم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد فرمائی ہے کس طرح؟ کہ دحا سے مراد روح البیان کے اندر اور شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا کہ اس سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ مراد ہے جمال مصطفیٰ مراد ہے یہاں پر یعنی آپ علیہ السلام کے چہرے کی قسم اللہ تبارک وطالہ نے اس میں یاد فرمائی ہے تو چہرے کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ آپ کے حسن و جمال کی قسم کیوں یاد فرمائی؟ تشبیح علاقہ تشبیح کیا ہے؟ علاقہ تشبیح کیا ہے؟ یہ ضروری آپ جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو کسی چیز سے مشابہت دی جاتی ہے مشابہت دی جاتی ہے کسی کو کسی کی طرح بیان کیا جاتا ہے تو دونوں میں کوئی مناسبت ہونا ضروری ہے زید کو شیر بولا تو ضروری ہے کہ زید کے اندر کوئی اسی بات تونا جو شیر والی ہو وہ بہدر ہے اس لئے اس کو شیر بولا گیا کہ شیر بھی بہدر ہوتا ہے تو حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارکہ کو چاش کا وقت کہا گیا دحا کہا گیا تو کیوں کہا گیا؟ کوئی نسبت ہو تو اس لئے کہا گیا کہ جس طرح چاش کا وقت ہوتا ہے اور عالم میں ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے تو یہی چہرہ مصطفیٰ کا معاملہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام کسی مقام پر تشریف فرماؤں تو وہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ اور چاش کے وقت میں ایک مناسبت مناسبت بھی یوں ہے کہ چاش کے وقت کو جو بھی روشنی حاصل ہوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے اہلِ ذوق تو یہاں پر بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں کہ سورج جو تلو ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ مشرق سے؟ آپ علیہ السلام کے قدمین مبارک اسی طرف ہیں تو سورج جو تلو ہوتا ہے تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے نور لیتا ہوا تلو ہو رہا ہوتا ہے یعنی یہ کسی حدیث وغیرہ میں تو نہیں ہے لیکن ایک ذوق والی بات ہے جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے وہ اسی انداز میں اس کو بیان کرتا ہے تو وَدْدُحَا اس سے ایک مراد کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ کہ جس طرح چاش کے وقت ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ یہ ہر طرف روشنی ہی روشنی کر دیتا ہے جس کا ایک تفسیری بیان ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نوری صفات کے اندر جو پیچھے نور آپ علیہ وسلم کو بیان کیا تھا پہلی فصل میں کہ اللہ نور السماوات والعرب مَثَلُ نُورِهِ کَمْشْكَاتِن فِيهَا مِسْبَا اس پر ہمارا تفسیری درس گزر چکا ہے کہ آپ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ میں روشنی اللہ تعالیٰ نے کیسی رکھیے تھے وَاللَّيْرِ اِذَا سَجَا رات کی قسم جب وہ چھا جائے یہاں پہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ وسلم کا کی ظلفِ امبری مراد ہے آپ علیہ وسلم کی مبارک ظلفِ مراد ہے کیوں؟ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح رات یہ لوگوں کے عیبوں کو چھپا لیتی ہے لوگوں کی خطاوں کو چھپا لیتی ہے گناہوں کو چھپا لیتی ہے کے بال مبارک اتنے زیادہ سیاں ہیں کہ جیسے سخت اندھیری رات ہو تو جس طرح سخت اندھیری رات جو ہے وہ لوگوں کے عیبوں کو چھپاتی ہے تو اسی طرح حضرت علیہ وسلم کی ظلفِ مبارکہ یہ قیامت کے دن لوگوں کے عیبوں کو چھپا رہی ہوں گے یعنی جب ہمارے عیب کھلنے لگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان ظلفوں کے ذریعے یعنی مشابہ دیئے تشبیح دیئے کہ آپ علیہ وسلم مراد حضور علیہ السلام کا افو درگزر ہے افو درگزر ہے بعض نے یہ فرمایا شابت العزیز مہتی سے دہلوی رحمت اللہ نے بیان فرمایا کہ وَدُّحَا چاش کے وقت کی قسم دن کی قسم تو دن سے مراد ہر دن نہیں دن سے مراد ہر دن نہیں بلکہ یہاں پر خاص دن مراد ہے اور وہ خاص دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے یعنی حضور علیہ السلام کے ولادت کے دن کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی اور اس کو دُحا فرمایا چاش کا وقت فرمایا کہ جس طرح چاش کا وقت ہوتا ہے اور وہ عالم میں ہر طرف روشنی کرتا ہے تو یہی معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے ہر طرف سے ظلمت کے سائے دور ہونے لگ گئے اور روشنی ہی روشنی نور کی ہر طرف یہ پھیلنے لگ گئی اور بھی اس کے بارے میں اقوال جو ہے علماء نے ذکر کی ہیں کہ یہاں پہ دُحا سے مراد کیا ہے تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تنزیح بیان کی آپ علیہ السلام کی پاکیزگی بیان کی آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا وہ بھی آپ ہی کی قسم یاد فرما کے بیان کیا ہے یعنی آپ کی قسم آپ پاکیزہ ہیں آپ کی قسم آپ محبوب ہیں آپ کی قسم آپ پسندیدہ ہیں یعنی اس سے اہمیت واضح ہوتی ہے کہ قسم بھی آپ علیہ السلام کی ذات ہی کی کھائی جا رہی ہے قاضی یعظ مالکی رحمت اللہ اطلاع علی نے اس پوری صورت میں کہ وقت دُحا چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے ما وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا اور نہیں نا پسندیدہ جانا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنِ الْأُولَى نا پسندیدہ جاننے کا تصوری کیا ہے نا پسندیدہ جاننے کا مطلب کیا ہے درجات میں کمی ہونا نا پسندیدہ جو ہوگا اس کے درجات میں کیا ہو جائے گی کمی ہو جائے گی وہاں تو تصوری نہیں ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنِ الْأُولَى آپ کی تو آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے جو گزر گئی اس سے بہتر ہے تو نا پسندیدہ کے مقام کیسے بڑھیں گے مقام تو اس کے بڑھتے ہیں جو پسندیدہ ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے اور محبوب بھی کیسا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اللہ فرماتا ہے تو ایسا محبوب ہے کہ ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا تو درجہ با درجہ اللہ تبارک و تعالی ان کا رد اسے فرما رہا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو بیان کرتا ہے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اور نہیں نہ پسندیدہ جانا چھوڑنے کا تصوری کیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى آپ کی تو آنے والی ہر گھڑی گزری بھی ہر گھڑی سے بہتر ہے بہتر کیسی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَو کہ آپ کا رب آپ کو ان قریب اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور یہ میں پہلے بیان کر چکا کہ یہاں پر دینے سے مراد یہ نہیں کہ حضور کو مال و دولت دینا مال و دولت دینا بلکہ اپنی بارگاہ کے اندر مقام و مرتبے بڑھاتے چلے جانا کہ حضور کو مال و دولت کی حاجت ہی نہیں تھی آپ تو جو مال آتا تھا اس کو اللہ کی راہ کے اندر فوراں دے دیا کرتے تھے آپ تو فرماتے ہیں کہ کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ بہار جو ہیں وہ سونے کے بن کر چلنا شروع کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال و دولت سے مستغنی تھے مال و دولت کی آپ کو حاجت نہیں تھی جو آتا تھا آپ اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مقام اور مرتبے اتنے بڑھائے گا اتنے بڑھائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اتنا دے گا آپ کو پھر آگے خود قاضی آز مال کی اس حوالے سے لکھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ فرمائے کہ ہم نے آپ کو یتین پایا تو پنہ دی تو پنہ دی اب یہاں پہ یتین کا لئے استعمال ہوا ہے تو یتین چند معنی میں استعمال ہوتا ہے یتین چند معنی میں استعمال ہوتا ہے ایک معنی تو یتین ہمارے ہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ جس کا والد جو ہے وہ اس کی نابالغی میں فوت ہو گیا ہو نابالغ بچہ جس کا والد فوت ہو چکا تو اس کو یتین کہا جاتا ہے آپ علیہ السلام کو اس معنی میں یتین کہنا جائز نہیں ہے اس لیے کہ اس معنی میں جو یتین ہے وہ مظلومیت کا اظہار کرتا ہے بے کسی بے بسی کا اظہار کرتا ہے آپ علیہ السلام کے لئے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے آل حضرت نے اسے منع فرمایا اور ایک یتین جو ہے وہ کہتے ہیں درر یتین کو یعنی نادیر و نایاب ایسا کہ جو بے مثل ہو بے مثل ہو آپ علیہ السلام اس طرح کہتے ہیں باقی رہا حقیقت حال حقیقت حال وہ یہ تھا کہ چونکہ آپ علیہ السلام کی ولادت سے ہی پہلے ابھی آپ اپنی والدہ محترمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطنِ اقرص میں ہی تھے کہ آپ کے والد صاحب کا اندکال ہو چکا تھا تو اس اعتبار سے جب یوں دیکھیں گے تو چونکہ آپ علیہ السلام پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے تو یوں فرمایا کہ کہ اس حالت میں آپ کو پایا تو آپ کو پناہ دی اس طرح کہ آپ کے چچا کے دل کے اندر آپ کی محبت پیدا کر دی یعنی والدہ کے انتکال کے بعد ایسی محبت پیدا کی کہ انہوں نے پالنا شروع کر دیا پہلے دادا کے دل میں محبت ڈالی پھر چچا کے دل کے اندر محبت ڈالی تو آپ کی پرورش وہ کرتے رہے بلکہ پرورش سے انہوں نے فائدہ ہی اٹھایا آپ علیہ السلام کی تو یوں آپ کو پناہ دی یعنی آپ کے لیے ایک گھر اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمایا آگے مزید اس حوالے سے قاضی یعظ مالکی فرما رہے ہیں کہ علم یجد کا یتیمن فعوا کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو پناہ دی جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کو پناہ دی ابو طالب نے اپنے ایک شیر میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام وہ گورے گورے ہیں جن کے چہرہ مبارکہ کی وجہ سے جن کے چہرہ مبارکہ کی برقت سے لوگ جو ہے وہ بارش طلب کرتے ہیں اب یدو بارش طلب کرتے ہیں آپ یتیموں کی پناہ گاہ ہیں اور بیواؤ کے مددگار ہیں یعنی آپ علیہ السلام کو علم یجد کا یتیمن فعوا فرمایا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کی دستگیری کی آپ علیہ السلام کے ذریعے یتیموں کو اللہ تعالیٰ نے پناہ اتا فرمائی وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَحَدًا اللہ نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف رہ دی یہاں پہ ضَال کا لفظ استعمال ہوا ضَال اب قرآن پاک کا ترجمہ کرنا یہ ہر عیرے غیرے نتو خیرے کا کام نہیں ہے یعنی صرف قرآن پاک کی عربی کو سمجھ لینا یہ بہت بڑا کام ہے لیکن اس کو سمجھ کر بھی ترجمہ کرنا آسان بات نہیں بلکہ اس کے لیے لغت عرب کے اسالیب جو ہیں اسلوب جو ہیں مناہد کیا ہیں کس طریقے سے اہلِ عرب کلام کرتے ہیں پھر اس کا شانِ نزول پھر اس کے بعد بارگاہِ رسالت کے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں ان تمام باتوں کو پیشے نظر رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے بال کے اگر لغوی معنی پر غور کیا جائے تو اس کا ایک لغوی معنی جو ہے وہ گمراہ کے ہیں رہا سے ہٹے ہوئے کے بھٹکے ہوئے کے لیکن فقط یہی معنی نہیں فقط یہی معنی نہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ درحت کہ جو پورے سہرہ میں ایک ہو اور ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے راستے کو تلاش کیا جاتا ہو یعنی وہ بطور نشانی کسی سہرہ کے اندر موجود ہو کہ اس درخت کے ذریعے جو راستہ بھٹک جائے وہ اپنے راستے کو پا سکتا ہے تو ایسے درخت کو بھی عربی زبان میں دول کہا جاتا ہے دول کہا جاتا ہے تو اب اس معنی کو آپ سامنے رکھیں تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اس درخت کی مثال بنایا ہے کہ جس کے ذریعے سے را سے ہٹے ہوئے لوگ راستہ پاتے ہیں یہ ہدایت کا ذریعہ بنا دی اللہ تعالی اور دول کا ایک مطلب ہے کسی کی محبت کے اندر خود رفتہ ہو جانا بالکل بس اسی کی ذات کی طرف توجہ جیسا کہ حضرت سید دنہ یعقوب علیہ نبینا و علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا کہ یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام آپ سے جدا ہوئے تو ان کی محبت بے مثال تھی پھر جب بھائی وہاں پر پہنچے اور تعریف بھی ہو گیا سارے معاملات ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کی قمیس لے کر بڑے بھائی واپس آ رہے تھے تو آپ علیہ السلام سینکڑوں ملدور تھے تو اس قمیس کی خوشبو آپ نے سونگ لی قمیس کی خوشبو آپ نے سونگ لی تو آپ کے پوتوں نے کہا کہ آپ تو وحی یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت کے اندر گم ہیں یہاں دولال کا لفظ استعمال ہوا کہ آپ اسی پرانی محبت کے اندر ہیں تو یہاں دولال بامان گمرا نہیں ہے پوتے آپ کو گمرا کیسے کہتے ہیں بلکہ آپ کو یہاں پہ دولال کا مطلب تھا کہ وہی یوسف علیہ السلام کی پرانی محبت کے اندر آپ موجود ہیں تو محبت جب حد سے بڑی ہو بہت زیادہ ہو درجہ عشق کو پہنچی ہوئی ہو تو اس پر لفظ دول کا اطلاق ہوتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام سے بڑھ کر اللہ تبارک وطالہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے والد گرامی مولد نقی علی خان رحمت اللہ نے فضائل دعا میں یہ نکل کیا کہ بعض مخاطبات کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ سے فرمایا کہ تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اسلام نے عرض کی کہ تُو نے میرے لئے بنایا اور میں نے تیرے لئے سب کو چھوڑ دیا میں نے تیرے لئے سب کو چھوڑ دیا کہ میرا تُو ہی سب کچھ ہے خود فرماتے ہیں کہ میرا اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں نہ تو کوئی ملک مقرب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی مرسل ہوتا ہے بس میری توجہ کامل اپنے رب عزوجل کی طرف ہوتی ہے اسی لئے جب جبریل امین نے پوری قوت کے ساتھ آپ کو غار حرام دبایا اس کے باوجود حضور نے کیا فرمایا میں پڑنے والا نہیں ہوں پھر دبارے ہیں اب جب اللہ کا نام لیا کہ یہ جب پڑا اللہ تبارک وطالہ کا نام لیا تو اب حضور علیہ نے پڑھنا شروع کیا علماء یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت نبی رحمت اللہ کی ذات کے صفات کے مشاہدے کے اندر اس قدر غم تھے کہ جبیل امین جیسے طاقتور فرشتے کہ زبانے کے وجود اسی مشاہدے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 تو جب اللہ تبارک وطالہ کی بارگاہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ 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 تو اس وقت آپ علیہ 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 کی طرف متوجہ رہتے اور آپ علیہ علیہ اسلام کا دل مبارک تو ہمیشہ اللہ تبارک وطالہ کی طرف متوجہ رہتا تمام انبیاء اکرام علیہ 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 ہی بارگاہ کی بارگاہ کی طرف ہی توجہ رہتی ہی رہتی ہے تو اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ ایسی محبت کے اندر آپ کو پایا تو پھر اپنی طرف آپ کو رہ دی یہ علیہ حضرت کے ترجمے کی خصوصیت ہے کہ قرآن و حدیث کے تمام معاملات کو سامنے رکھ کر عشق رسول کو محبت رسول کو پیش نظر رکھ ترجمہ فرماتے ہیں دول کا لفظی معنی نہیں کر دیا جیسے بعض دیگر نے کر دیا بلکہ تمام معنی کو سامنے رکھ کر پھر آپ نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے علم ججد کا یتیمن فآوا ووجدک دول فہدا ووجدک آئل فاغنا اور آپ کو آئل پایا تو آپ کو غنی کیا آئل کا مطلب محتاج ہوتا ہے آئل کا مطلب محتاج ہوتا ہے یعنی آپ کو ایسا پایا کہ آپ کو حاجت ہے تو آپ کو غنی کر دیا یعنی غنی کس طرح کر دیا اس کا ایک معنی تو یہ بیان کیا کہ آپ کو اللہ تبارک وطال نے مال ودولت اطاف فرمایا لیکن وہ آپ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے وہ آپ تقسیم کر دیتے تو آپ گنی تھے دوسرا ایک معنی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک وطال نے آپ کے دل کو جو غنہ تھا اس سے بھر ڈالا کہ آپ مستغنی تھے تھوڑا مال بھی ہوتا تو اس پر قناعت کرتے تھے معمولی سابی موجود ہے تو ٹھیک ہے جس سے گزارہ ہو جاتا ہے اس پر بھی قناعت کر لیتے اور وہ بھی آپ باز وقت لوگوں کو دے ریا کرتے تھے اپنے پاس مال رکھنا پسند نہیں کرتے تھے نماز پڑھ لیتے جلدی نماز پڑھ کے فوراں گھر کے اندر داخل ہوئے اور پھر بھار آئے تو صحابہ سے فرمائے اس لئے جلدی اندر گیا تھے اور ایک معنی اس کا یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک وطر نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا محتاجوں کو غنی کر دیا اب کیسا غنی کیا انشاءاللہ یہ آخر کے اندر کچھ فصلوں کے بعد قاضی عزمال کی رحمت اللہ خود بیان فرمائیں اس کے بعد فرمائے اللہ تبارک اگر یتیم آئے تو اس کو جھڑکو مت اس کو ڈانٹو ڈپٹو مت اس کے اوپر قہر نہ کرو اس کے اوپر غصہ نہ کرو یعنی آپ علیہ السلام کے لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ جیسی روش آپ کی ہے اسی پر رہیں جیسی روش آپ کی ہے اسی پر رہیں یعنی آپ جیسے یتیموں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں اور اگر اس کو عموم پر رکھیں گے لوگوں کے لئے لے سبق ہوگا کہ یتیموں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو اور اگر کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کو بھڑکی امت یعنی اس کو عطا فرمائیا تو آپ کا عطا فرمانا تو بے مثل و بے مثال تھا جس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے ایسا آپ عطا فرمائے کرتے تھے پھر فرمائے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس یہاں تک نہیں بلکہ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب نیک نامی پیدا فرمائے لوگوں کے دلوں کے اندر کسی کے لیے اچھائی والے جذبات پیدا فرمائے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ لوگ کسی سے محبت کریں اور وہ بندہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھ رہا ہو کہ یہ نعمت جو مل لئے اللہ ہی کی طرف سے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یعنی کسی نے کسی سے محبت کی کوئی کسی سے محبت کرتا ہے پیار کرتا ہے اب وہ بندہ تصور کر لے کہ یہ جو محبت کر رہا میرے کمال کی وجہ سے نہیں کر رہا بلکہ کسی لئے کر رہا اللہ تبارک وطالہ نے اس کے دل کے اندر محبت ڈالی ہے اگر مجھ میں کوئی صلاحیت ہے بھی تو وہ اللہ تبارک وطالہ کی دی ہوئی ہے تو اس بنیاد پر اگر یہ کوئی محبت کرتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی بہت نعمت کی ہیں ان کا چرچہ کی دی تو جب آپ چرچہ کریں گے کہ اللہ نے آپ پر یہ نعمت کی ہیں تو لوگوں کے دلوں میں اللہ مالکی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس صورت میں اللہ نے نبی کریم کو جو مقام اتا فرمایا ہے اور جو آپ کا درجہ بلند کیا ہے وہ چھے طرح سے چھے طرح سے چھے وجو سے اس کو بیان کی ہے دیکھیں پہلے عبارت دیکھ لیں تاکہ عبارت کے برکتے بھی حاصل ہو الفصل الخامس قسم تعالی جدہ لہ لتحق مکانت ہی عندہ یعنی پانچوی فصل اللہ تبارک وطالعہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قسم یاد فرمانا تاکہ آپ علیہ صلی اللہ وطالعہ کے جو مقام و مرتبہ اس کی بارگاہ میں ہے وہ لوگوں کے سامنے تعالیٰ فرماتا ہے کہ دحا چاش کے وقی قسم واللیلی اذا سجا اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے پوری صورت آخر تک جس کو ہم نے بیان کر دیا اختلف فی سبب نزول ہاتھی سور اس صورت کے نزول کے سبب کے بارے میں کہ یہ صورت کیوں نازل ہوئی علماء کا اختلاف مختلف اقوالیں اس حوالے سے فقیلا کان ترکن نبی یعنی آپ علیہ السلام نے رات کا قیام ترک فرمایا تھا ایک ایسے عذر کی وجہ سے جو آپ کے ذات میں موجود تھا یعنی آپ کو کوئی مرض تھا بیماری کوئی مرض ہوا تھا تو اس بنیاد پر آپ نے رات کا قیام نہیں فرمایا بیمار آپ علیہ السلام ہوئے اس لیے نہیں فرمایا فتکلمت امرأت فی ذارک بکلام تو ایک عورت نے اس حوالے سے آپ علیہ السلام کی ذات میں کلام کیا یعنی ایسا کلام کیا جو آپ کو تکلیف دینے والا تھا فتکلمت امرأت ایک عورت نے آپ کے بارے میں کلام کیا یہ نقیرہ ہے امرأت نقیرہ ہے قاضی از مالکی کا بھی ایک انداز ہے کہ ایک عورت نے آپ کے بارے میں کلام کیا حالانکہ یہ معروف بات ہے کہ وہ ام جمیل تھی تو ہونا چاہیئے فتکلمت امرأت معرفہ لے کر آتے لیکن اس کو نقیرہ کر دیا کہ وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کو معرفت دی جائے اس کو نقیرے کے ساتھ ہی بیان کیا جائے کہ فتکلمت امرأت فی ذالک بکلام ان کے اس عورت نے آپ علیہ السلام کے بارے میں کلام کیا وقیلا اور کہا گیا ہے بل تکلم بہی المشرکون عند فترت الوحی فنزلت السورہ کہ بلکہ مشرکین نے اس حوالے سے گئی تو یہ سورت پھر نازل ہوئے قال الفقیح القاضی قاضی عیاز مال کی جو فقیحیں فرماتے ہیں تضمنت ہاتھی سورة من کرامت اللہ تعالی لہو و تنویہ بھی و تعظیم ایہو ستت وجوہ کہ یہ سورت آپ علیہ السلام کی اللہ کی بارگاہ میں جو کرامت ہے جو مقام و مرتبہ ہے وہ اور اللہ نے جو آپ کا ذکر بلند کیا اور جو آپ کو تعظیم دی ہے وہ چھے سورتوں کو چھے وجو کو متزمن ہے چھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بیان فرمایا وہ کیا ہیں سماعت فرمائیے الاول سب سے پہلی القسم له اما اخبره به من حاله بقوله تعالی والدحا واللیل اذا سجا ایو رب الدحا و هذا من اعظم درجات البرتی یعنی پہلی سورت کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کی اس سورت کے اندر شان و عظمت کو بیان کیا ہے کہ وہ تو یہ ہے کہ جس بات کی اللہ تبارک و تعالی خبر دینا چاہ رہا ہے اس کی ابتداء اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے لئے قسم یاد فرما کر بیان کی ہے یعنی ابتداء قسم سے کی اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو آپ علیہ السلام کے حال کو بیان کرنا چاہتا ہے اس کو بیان فرمایا والدحا واللیل اذا سجا چاش کے وقت کی قسم اور رات کی قسم جب وہ جھا جائے فرماتے ہیں ای ورب الدحا چاش کے رب کی قسم وہذا اللہ تبارک وطر نے آپ علیہ السلام کے لئے قسم یاد فرمائی آپ علیہ السلام کے لئے قسم یاد فرمائی یہ آپ علیہ السلام کی نیکی آپ علیہ السلام کے درجات کے لئے بہت بڑی بات ہے یعنی آزم درجات میں صحیح کہ اللہ تبارک وطالعہ جیسے ہستی آپ علیہ السلام کے لئے قسم یاد فرما رہی ہے یعنی دوسری جو صورت ہے آپ کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کی اس صورت کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ کا جو مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہے اس کو اپنے اس قول کے ذریعے بیان کیا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی نا پسندیدہ جانا وَقِيلَ مَا أَحْمَلَكَ بَعْدَ عَنِ اسْتَفَاقَ یعنی ایک تو ہے کہ آپ کو ابتداء میں نہ چھوڑا آگے جو بیان ہو رہا ہے اس میں کیا ہے آپ کو ابتداء میں نہ چھوڑا تو جب ابتداء میں نہ چھوڑا ابتداء میں نہ چھوڑا تو بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اظہار نبوت کا حکم فرما دیا رسالت کے لیے آپ کو چن لیا اور آپ کو اظہار نبوت کا حکم ہوا رسولہ پہلے سے تھے لیکن اب اظہار نبوت کا حکم ہو رہا ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسے چھوڑے گا فرمایا کہ بعد اس کے کہ آپ کے لیے رسالت کے اعلان کا حکم ہو چکا کہ آپ اظہار نبوت فرمائیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نہیں چھوڑا جب پہلے نہیں چھوڑا تو پھر بعد میں بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں چھوڑے گا تیسری جو صورت آپ علیہ السلام کی فضیلت کی اس میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی آنے والی ہر گھڑی آپ کی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے وہ کس طرح بہتر ہے اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو پسندیدہ ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبوں کو بڑھا رہا ہے ولل آخرت خیر لکا من الاولا لفظ کے عموم کا تقاضی بھی یہی ہے لفظ کے عموم کا تقاضی بھی یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر ہے بعض علماء نے اس کے اور معنی بھی بیان کی ہیں ابن اسحاق کہتے ہیں اے معالوک فی مرجعکا عند اللہ اعظم مما اعطاکا من کرامت الدنیا یعنی آخرت یوم آخرت اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ دنیا میں جو کچھ عطا فرمایا ہے اس سے بڑھ کر ہے ولل آخرت خیر لکا من الاولا کا مطلب ہے کہ دنیا میں جو کچھ عطا فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں عطا فرمائے گا وقال السحل سحل بن عبداللہ اتستری رحمت اللہ فرماتے ہیں یعنی جو کچھ میں نے آپ کے لئے آخرت میں زخیرہ کر رکھا ہے وہ کیا ہے وہ ہے شفاعت اور مقام محمود یہ اس سے بہتر ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دنیا میں عطا فرمایا ہے یعنی دنیا میں جو مقام اور مرتبہ لوگوں کے دلوں کے اندر محبت آپ کے اتنے کثیر پیروکار آپ علیہ السلام کے دین کو غلب عطا فرمایا دین حق کے ساتھ اللہ تبارک وطرہ نے بھیجا آپ کو خاتم النبیین بنائے یہ ساری کے ساری اللہ تبارک وطرہ کی عطا ہیں لیکن ان سے بڑھ کر عطا قیامت کے دن یہ ہوگی کہ اللہ تبارک وطرہ آپ کو مقام شفاعت اور مقام محمود عطا فرمائے گا یہ وَلَ الْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنِ الْأُولَىٰ کَ مطلب ہے پھر فرماتے ہیں الرابع چوتھا جو اس صورت کے اندر مقام بیان کیا ہے چوتھا درجہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تبارک وطرہ نے آپ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے وَلَصَوْفَ يُعْقِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوْنُ کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وَهَذِهِ آیَتٌ جَامِعَةٌ لِوَجُودِ الْكَرَامَتِ وَأَنْوَاعِ السَّعَادَتِ وَشَتَّاتِ الْإِنْعَامِ فِي الدَّارَيْنِ وَالزِّيَادَةِ کہ یہ آیت جامع ہے وجوہ کرامت کے لئے یعنی کرامت سے مراد مقام اور مرتبہ آپ علیہ السلام کو جو کرامت عطا فرمائی ہے جو مقام عطا فرمایا ہے جو درجہ عطا فرمایا ہے اس کی تمام وجو کو یہ گہرے ہوئی ہیں تمام کی تمام وجو کو گہرے میں یہ آیت لی ہوئی ہے اور سعادت کی جو انواح ہیں ان کو بھی یہ آیت اپنے گہرے میں لی ہوئی ہے اور اسی طرح دارین کے اندر اللہ تبارک وطلہ جو مختلف انعامات آپ کو عطا فرمایا گا وہ بھی اس آیت کے اندر موجود ہیں کس طرح موجود ہیں فرماتے ہیں کہ قَالَا ابنِ اسحاق ابنِ اسحاق فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو خوش کرے گا اللہ تبارک وطلہ کہ آپ کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما کے رازی کرے گا اور آخرت میں اللہ تبارک وطلہ ثواب عطا فرما کے آپ کو رازی کرے گا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے کہ يُعْقِهِ الْحَوْضَ وَالشَّفَاعَ اللہ تبارک وطلہ آپ کو حوضِ کوسر اور شفاعت عطا فرما کے رازی فرمائے گا لیکن آپ علیہ السلام نے خود کیا ارشاد فرمایا یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے امام قرطبی رحمت اللہ تعالی اور دیگر مبفسرین نے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کیا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے بعض لوگوں سے پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے زیادہ امید والی آیت کونسی ہے قرآن پاک کی امید والی سب سے زیادہ آیت کونسی ہے تو بولنے والے نے جس سے پوچھا گیا تھا اس نے کہا کہ اے محبوبہ فرمائیے کہ میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے وہ بکشنے والا مہربان ہے ان نے کہا ہے کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید والی اور حقیقتاً بہت زیادہ امید والی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بس بندے کو توبہ کیا جاتے ہیں لیکن مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ قرآن کی سب سے زیادہ امید افضاء آیت ہم اہلِ بیت کے نتزید یہ ہے کہ وَلَصَوْفَ يُعْقِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَوْ کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کیونکہ اس کے نزول کے وقت آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا کوئی ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا تو اس میں امید ہی امید ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک ایک امتی کو داخل جنت فرمائیں گے بس ایمان سلامت رہے گناہوں سے بچتے رہیں ایمان کی حفاظت کے سامان کرتے رہیں اگر ایمان کی حفاظت کے ساتھ ایمان محفوظ رکھ کے دنیا سے چلے گئے تو آپ علیہ السلام کے شفاعت ہمیں ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ فرماتے ہیں ورویہ ان بعد آلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اہلِ بیتِ اتحار سے یہ مروی ہے انہو قال انہو نے فرمایا لئیس فی القرآن ارجا منہا کہ قرآن میں اس سے زیادہ امید والی کوئی آیت نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یدخل آحد من امتہی النار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے ہرگز راضی نہ ہوں گے کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک شخص بھی جہنم کے اندر داخل ہو اس کی تفصیل بھی ہم نے الحمدللہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اس کے تحت تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ قیامت کے دن آپ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتیں رحمتیں اپنی امت کے ساتھ کیسی ہوں گی یہ چار ہو گئیں پانچوی بیان فرماتے ہیں کہ یعنی پانچوی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک وآلہ نے یہ تو باتیں بیان فرما دیں اب اس کے بعد آخر تک جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اللہ تبارک وآلہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس پوری صورت کے اندر مختلف فضائل بیان کی کہ آپ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک وآلہ نے اپنی بارگاہ میں لیا پناہ دی اللہ تبارک وآلہ نے آپ کو خود رفتہ پایا تو اپنی طرف رہ دی آپ کے ذریعے اللہ تبارک وآلہ نے یتیموں کی مدد کی آپ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک وآلہ نے جو مختاش تھے ان کو جو ہے وہ مال و دولت اللہ تبارک وآلہ نے عطا فرمایا پھر یتیم پر آپ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک وآلہ نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ یتیموں کے اوپر ظلم و ستم نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور سائل کوئی مانگنے والا آئے جو حقدار ہے اس کو جھاڑے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں یہاں تک تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک وآلہ نے اپنی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذکر کی ہیں تو پانچویں صورت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر اللہ تبارک وآلہ نے اپنی نعمت کو ذکر کیا پہلی یہ تھی کہ اللہ تبارک وآلہ نے آپ علیہ السلام کے لیے قسم یاد فرمائی دوسری یہ تھی کہ اللہ تبارک وآلہ نے آپ علیہ السلام اسلام کے مقام و مرتبے کو اپنی بارگاہ میں جو ہے اس کو بیان کیا تیسری یہ کہ اللہ تبارک وطرین آپ کی اس بات کو بیان کیا کہ آپ کے آنے والی ہر گھڑی آپ کی پہلی گھڑی سے بہتر چوتھی یہ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک وطالہ اتنا عطا فرمائے گا اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ علیہ السلام راضی ہو جائیں گے پانچویں یہ کہ اس کے بعد اللہ تبارک وطرین اپنی مختلف نعمتیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تھی ان کو بیان کیا کہ یہ یہ نعمت اللہ تبارک وطرین عطا فرمائی اور چھٹی یہ کہ اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ ان نعمتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمائے ان نعمتوں کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمائے اور جو اللہ تبارک وطالہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس پر آپ شکر کریں اس پر آپ شکر کریں کہ یہ بھی شکر کی ایک صورت ہے شکر کی ایک صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اس نیت سے کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت اعتا فرمائی فخر و تفاخر کے طور پر نہیں تکبر کے طور پر نہیں اللہ کی نعمتوں کے اظہار کے لیے اگر کوئی اللہ کی نعمت کو ظاہر کرتا ہے تو یہ شکر کے درجے کے اندر آتا ہے تو یہ چھٹا درجہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے کی شان و عظمت کو بیان کیا تمام خلاصہ اس عبارت کا یہی ہے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر اس کا ترجمہ اور اس کی عبارت بھی سنیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ علیہ السلام کی شفاعت میں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں حصہ عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستھی عقیدت محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ تبارک و تعالی مسلک عالی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جو میلے کیا